نمشکر آپ سب کا میرے جیوٹیوب چینل پامشری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا نیلیسز کریں گے جن کے عمر جو ہے انتیس سال ہو چکی ہے اور دیکھیں گے کیسا ہی اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن ہے سیویل سرویسز کی تیاری کر رہی ہوں انڈین فورن سرویسز کی کیا میرا ایگزام کلیر ہوگا تین اٹیمپ دے چکی ہوں باقی آگے ہوگا یا نہیں ہوگا ایک ریلیشنشپ میں ہوں اور اس ریلیشنشپ میں کیا آگے میری شادی ہوگی یا نہیں ہوں وہ ڈپریشن میں چل رہی ہوں اور ان کی فیملی ایسیپٹ نہیں کر رہی نہ فرینڈ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے کیا کرنا ہے میری میریڈ لائف کیسے چلے گی آگے وہ مجھے جاننا ہے میری شادی کب ہوگی اور میریڈ لائف آگے صحیح ہے غلط ہے وہ کیا ہے اور یہ ہاتھ کیا کہتا ہے دھیان سے دیکھنا آپ ہاتھ کی جو ہے دیکھو یہ ریکھا آپ کی جیون ریکھا ٹھیک ہے یہ ریکھا آپ کی جیون ریکھا کا پارٹ سمجھتے رہے نا یہ انٹینشنلی آئی ہے کہ آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے سمجھتے رہے نا یہ اور یہ مل کر آپ کی ارننگ سے ریلیٹڈ چیزوں کو لے کر آئے گی ٹھیک ہے کماؤ گے آپ ٹھیک ہے بڑھو گے سنگل بیسس پر بڑھو گے سنگل بیسس کا کیا مطلب بنتا ہے یعنی آپ کی میریڈ لائف میں دکت ہے اور جتنا دور آپ کو جاب ملتی ہے وہ آپ کی لائف میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسٹس سے کبھی مات نہیں کھاؤ گے ایسٹس کیا ہوتا ہے پراپٹی کوئی چیز اپنی ان سے مات نہیں کھاؤ گے ٹھیک ہے یہ فارمیشنز غلط بنی ہے یہ فارمیشنز غلط بنی ہے یہ اوپر ہی اوپر جب بھی بنتی ہے تو آپ کی لائف میں جو میریڈ لائف جو ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ پرابلمس آتی ہیں افیارز میں پرابلمس آتی ہیں آپ لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہو میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں جب آپ کوئی بھی گورنمنٹ جاپ کا پیپر دے رہے ہو کوئی بھی پیپر دے رہے ہو ایکس وائی زیٹ کوئی بھی پیپر دے رہے ہو آپ کے گھر پر کوئی بیمار پڑ جائے پیپر نہیں نکلے گا اس میں دکت دکت آئے گی لس میں دکت آئے گی ایک آت نمبر سے رہ جاؤ گے لوگ افیار جان مجھ کے میں کہہ رہا ہوں 50% بھگوان نے نا جان مجھ کے بچوں کو نا جو گورنمنٹ جب دیتے ہیں افیار بیچ میں ڈال دیتے ہیں اسی سمیں پر ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس میں الجھنوں میں پڑتے رہے اور جو انرجی لیول ہے نا انرجی لیول کہتا ہے یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک کوئی دکت نہیں آنی چاہیے اس ہائیوے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے یہاں کوئی بھی نشان ایسا نہیں آنے چاہیے جو لگے اگر مان کے چلو ایک یہاں سے ایک گولی مارنی ہے یہاں تک اس جگہ پہ ٹارگٹ ہے اگر وہ پہلے ہی آپ ہرڈلز دے دی ہیں تو وہ کیا کرے گی نہیں جا پائے گی نا اس نشانے پہ نہیں لگے گی نا تو جان مجھ کے وہ ہرڈلز ڈالتا ہے اس سمیں پر اور یہی سمیں پر آپ لوگ گلتیاں کرتے ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں گلت ہے گلت ہے گلت ہے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں ہے ان کا ان کا کیا ہے کیے تو ان کو maximum ڈککٹ ڈال رہا ہے کیے تو اکیلا کام کرتا ہی نہیں ہے کیے تو ہمیشہ یا تو چندر کو لے کے جاتا ہے یا شکر کو چندر کو جاتا ہے تو میرا کیا ہوگا میری life میں میرا کیا ہوگا میرا میرا فیوچر کا کیا ہوگا اور اگر شکر کو کمجور کرتا ہے تو میری life میں دکت آتی ہے boyfriend میں دکت آتی ہے relations پریوار میں relations ہوتے ہیں وہ خراب کرتا ہے سمجھے پریوار میں relation کا کیا مطلب ہے شکر ہمیشہ پریوار کو بتاتا ہے اب ایک female کے لیے پہار پریوار کیا ہے female کے لیے پریوار کیا ہے اس کا مائکہ ہے اور اس کا سسرال ہے سسرال میں بنے گی نہیں سسرال میں بنے گی نہیں مائکے میں اگر بھائی بہن ہوگے اس سے دکت آ جائے گی سہلیوں سے دکت آ جائے گی لیکن یہ جو فارمیشن ہے جتنے بھی فارمیشن یہ بنی ہے یہ کیول کریئر کے لیے بنی ہے اور کریئر کے لیے یاد رکھنا آپ کا کریئر فرسٹ میں رہنا چاہیے شادی پیچھے چھوڑ دو شادی پیچھے اور آپ اکیلے ہی رہو گے آپ کا جو نیچر ہوگا آپ کے husband کا وہ آپ سے بلکل differ ہوگا آپ سے سوچو میرا پتی میرے کو پلکوں میں بٹھا کر رکھے گا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ جتنے دوری پر رہو گے پتی کی جوب کہیں پر آپ کی کہیں پر اگر یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو آپ کی مطلب وہ کہیں جوب ہے اور آپ کی کہیں جوب ہے دوری پر ہے وہ صحیح ہے تھوڑے دنوں کے لیے آئے مل لی ہے سب کچھ کر لی ہے وہ آپ اپنی لائف میں کر سکتے ہو اور دوسری بات آپ کے یہ جو گروپ اے کا سیویل سرویسز کا اور یہ فوران ایکسچینج والی جو جتنی بھی ہے سرویسز والی اس میں جوب نہیں لگے گی آپ کو ایڈمیسٹریشن بینکنگ اس اس طرف میں جوب میں آنا پڑے گا اس کی تیاری کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دیکھو سمجھاتا ہوں کیسے دیکھو یہ والا جو ٹرینگل بنایا ہے نا یہ والا ٹرینگل ایک تو یہ ریخا ہے ایک یہ ریخا ہے یہ جو ٹرینگل بنایا ہے یہ پڑھائی کے لیے بنایا ہے کس کے لیے بنایا ہے سٹڈی کے لیے بنایا ہے اسے سٹڈی کے لیے بنایا ہے اب دیکھو جہاں سے دیکھنا دو ریخہ آ گئی نا یہاں دو ریخہ ہے یہ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کسی کے یہاں پر رہ کر پڑھائی کرنا 22 سے 23 سال اس کا مطلب یہ ہے اب یہ جو لائن اس پر ٹچ ہوئی ہے یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے ٹرینگل بنا ہے نا اب اس کو سرچ کرو دیکھو اوپر والی لائنیں یہ ہمیشہ ہردے ریکھا کے پاس سے ٹچ ہو کر آئیے پڑھائی کے لئے یہ اور یہ آپ کی افیرز اور شادی کے لئے آ جائیں گی اپورچنٹیز کے لئے آ جائیں گی تو آپ دھیان سے دیکھنا یہ سائن پکڑو یہ ٹرینگل کیوں بنا رکھا ہے یہ کیوں یہ کیوں سائن بنا ہوا ہے یہ 24 سے 25 یہ ہے ہائر سٹڈی کے لئے یہ ہے ہائر سٹڈی کے لئے یہ ہے فیملی کے لئے اس کے بیچ میں یہاں بھائی سے ریلیٹڈ بھی ہوگا اب یہاں آ کر ایک آئیز لینڈ آ گیا ہے یعنی اس پچیس میں ان کے گھر پر کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگا نانا دیا دادی سے ریلیٹڈ چیزوں پر یہ ڈاکومنٹیشن بھی ہونا ہے یہ بھی ہونا ہے تو پہلے اوپا ٹیسٹ کرو پھر نیچے کرو یہ سائن کیوں بنایا یعنی یہ 24 سے 25 سال کے بیچ میں ہے یہی سائن ان ریکھاؤں پر ٹچ ہے تو یعنی اس لائن پر ٹچ ہے یہ یہ یہاں سے آ رہا ہے نا یہ سائن تو یعنی یہ 22 سے اس کا concern ہے یہ 22 سے concern ہے 22 پر کالا سائن ہے یہ کالا سائن کیا کہے گا آپ کی سٹڈی میں دکت آپ کوئی course کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوگا وہ course کرنا چاہو گے نہیں ہوگا لیکن یہی ریکھا آگے چل رہی ہے اگر یہاں پر civil services کے بارے میں سوچا ہے یہ یہاں آ کر اسے کرنا چاہو گے higher study سے related ہے یہ study کی ریکھا ہے جب lifeline کے نیچے lifeline کے نیچے کا ایک نیچے کا triangle دکھاتا ہوں میں آپ کو وہ کیا کیسے بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ sign بڑا کر کے بتاتا ہوں یہ sign کیا ہے سب سے پہلے ایک sign کو ایسے موڑا گیا ہے اس کے نیچے یہ sign ہے ایسے یہ sign ایسا ہے یعنی پشتینی پچھاس میں سال پر documentation ہوا ہے پاپا وغیرہ نے اس میں property جو ہوگی کسی نانا یا دادا کی ہوگی پہلی بات یہ چاہ سمجھ لینا یہ اب اس کے بعد یہ sign جو ہے نا یہ sign نے کیا کرا اس نے یوں شروع کرا ہے نا یہاں سے چھوڑ دینا یہ 26 پر آپ نے drop مارا ہے اپنی job میں اور یہاں سے آپ نے اپنے لیے کہ میں کوئی civil services کی یا کسی کی تیاری شروع کروں تاکہ میری وہ چیزیں نکل جائیں یہ اس لیے ہوا ہے یہ والا sign یہاں پر اس لیے بنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے یعنی یہ پہلے یہ sign پہلے یہ sign یہ sign آ گیا اس کے بعد پھر یہ والا sign آ گیا اب اسی کو آگے test کرو line ایسے search کی جاتی ہیں یہ سورے پروت ہے اس لائن کو پہلے پکڑنا ہے اس لائن کو اس لائن کے اس بیچ میں جتنے بھی sign آ رہے ہیں جو ایسے ایسے ریکھا cut dot یہ سب دکت ہے یہیں پر دیکھنا چیزیں نکلیں گی ان کی یہیں نکلیں گی اس والے sign کو ہم نے کیا کہا تھا یہاں پر دیکھنا یہ والا ایک sign ایسے بنایا نا ایک sign ایسے بنا ہوئے پہلے ایک sign یہ ایسے بنا ہے اور دوسرا sign یہ بنا ہے اس والے ریکھا کو سیدھا پکڑ لینا سیدھا یہ sign پر کیسے آ گیا 27 سال پر یہ cut کا نشان کیسے آ گیا پہلے چھوٹا سا ٹرینگل سمجھتے رہے نا اور یہ 27 سے 28 یہیں لڑکا ملا ہے یہی problems create ہوں گی create ہوں گی سمجھ رہے ہو تو یہ sign ہی غلط ہے یہ ریکھا کہتی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے میں نے شادی کروں گی تو اس سے کروں گی وہ وقتی صحیح نہیں ہے اس پہ cut کا نشانہ آ گیا ہے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہو اور وہ آپ کی شادی ہوگی کسی اور جگہ پر اس کی کہیں اور پر پھر آپ لوگ کیا کرو گے کہ وہ اس کی شادی میں دکت آپ کی شادی میں دکت ہم دونوں طلاق لیتے ہیں پھر آپ باتچت کرنا یہ کرنا کرتے کرتے آپ آگے بڑھو کہ بنے گی ہے بھی نہیں تب بھی تو بیٹر ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ دو کیونکہ اس کی لائف میں چیزیں ہی دکتوں کے ساتھ چل رہے ہیں وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں کیونکہ آپ کے سور پروت پر یہ نشان یہ نشان یہ 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 ساری چیزیں اپورچنٹی میں ملنے میں دکت ہر چیز میں دکت یہ رہے گی اس لیے یہ انرجی لیول ہی خراب ہے یہ والی ریکھائیں ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر اس لڑکے کے ساتھ شادی کرتے ہو دیکھو آگے جا کر یہ بھی دکت کرتے ہو تو ٹکے گی ہی نہیں شادی اپنے کریئر پر فوکس رکھو بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں ادروائز یہ سور پروت پر کی فارمیشن کیونکہ اس نے اس ریکھا سے اس ریکھا کو چھونے کی کوشش کریئے وہی پر دکت آ رہی ہے یہ ہوتی ہیں سور ریکھا یہ دیکھو یہ اس پر اس پر یہ ریکھا ٹچ ہو رہی ہے یہ افیرز کی ریکھا ہے ٹھیک ہے یہ ریکھا نیچے سے ایسے جا کر ایسے آ رہی ہے لائف میں ملیں گے یاد رکھ لینا آپ کو سیڈیوس کیا جائے گا آپ کو لڑکے لائف میں آپ کے آتے رہیں گے میں نے تو کہا نا شادی ہو بھی جائے گی تب بھی آپ کی لائف میں وہ لڑکا ملنا پھر وہ وہ اپنی جگہ خوش نہیں ہے آپ لوگ کو فون پہ بات کرو اپنی لائف یہ تو چلتا ہی رہے گا بیٹر رہے گا تھوڑا سا اس چیزوں سے دور رہو میرا پتی میرا ہے بس ختم شادی ہونے کے بعد بس یہ پھر ادھر ادھر کی جھاکا جھاکا ہی بند ہے یہ کرنا ہے آپ کی لائف میں اور آپ کو ویسے بھی 35 years تک شادی بچا کے رکھنی ہے 33 سال تک طلاق ہے 33 سال کے بعد ہی شادی کرنا 3334 میں ٹھیک ہے اور اگر 331 میں شادی ہو گئی تو 33 سال تک آپ کی طلاق ہو جائے گا اور وہ پرانے کسی بھی وقتی سے شادی نہیں کرنی جس سے افیار چل رہا ہے وہ 331 میں کوئی بھی نیا لڑکا آتا ہے تب بھی وہ آپ کے energy level کو خراب کرے گا جس سے کی آپ کا civil services یا کسی بھی طریقے کا paper نہ نکلے government جب civil services میں ہوگا نہیں نیچے کے paper آپ کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے اب یہ کیسے پتہ لگتا ہے civil services وغیرہ یہ دیکھو یہ یہ والا sign 27 سال کا ہے اور یہ والا sign 28 سال کا ہے یعنی یہ والا sign اسی sign کے اوپر چلے جانا یہاں پر یہ دیکھو آپ positive 27 سے 28 سال کے بیچ میں میرا paper نکلے گا دیکھ رہے ہو یہ sign کا مطلب یہ وہی paper پیچھے دینا اس میں دکھت آ رہی ہے اس لیے کہہ رہا تھا تو better رہے گا یہ جو triangle بنا ہے یہ شادی کے لئے چھوڑ دو نوکری کے لئے کر 31 سے 32 سال کے بیچ میں یہی paper آگے جا کر 34 والا یہاں پر نکلے گا یہی paper یہ یہاں پر اس کے کارن اور یہی پر میں شادی چاہ رہا ہوں تو آپ کی 31 والی جاب 34 پر آ کر clear ہوگی اور شادی 32 مت کرنا 33 پر آ کر دکھتا جائے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ریکھا ان ریکھاؤں پر کٹ کے نشان لگے تھے اس لئے میں شادی بچا کر چل رہا تھا کریئر کی طرف زیادہ فوکس دلوار تھا آگئی سمجھ ٹھیک ہے اس کے حساب سے چلو گے فائدہ رہے کا اب آگے جا کر یہ ٹرینگل اس پہ بنا ہو ہے نا یعنی جاب سے ریلیٹڈ آپ یہاں کر سکتے ہو ٹرانسفر ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں پر آپ کو آپ کا سینئر تنگ کرتا ہوا ملے گا تھک اسی سمجھ پر آپ کا چھتیس سے سیتیس سال کے بیچ میں بچہ جو ہوگا وہ لڑکی ہوگی میں چاہتا ہوں سیتیس سال کے بعد کرنا کوئی آپ ریلیٹڈ ہوگا یا چشمے کا نمبر بڑے گا اور اس کے بعد پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر ٹرانسفر ٹھیک ہے یہ والی لائن یہ والی لائن اس لائن کے ساتھ یہ ٹرانگل بنا کر بیٹھی ہے یعنی یہ آ کر پھر آپ کی لائف یہاں سے سمووث ہونی شروع ہوگی شادی شدہ جندگی میں دھکے لگنا وہ تو رہے گئی رہے گا یہ پیسہ آپ کے پاس ہے کہ اور سے لون کا رینجمنٹ کر کے ایک سائن تو اچھے بنے ہوئے سائن تو اچھے بنے یہ سائن غلط بنائے یہ سائن غلط بنائے یہاں بیماری آئے گی پچپن سال پر ویسے اس پر پچپن کے بعد اس پر یہ سائن بنے ہوئے یہ بھی سائن بنے یہ بھی سائن بنے ہے ویسے کوئی دکت نہیں ہے ایک اپنی لائف میں پیسہ ہے آگے بڑھ رہے یہ ٹرینگلز بنے ہوئے کریئر کو فوکس رکھو کریئر کو فوکس رکھو مدہ بس یہی کلاتا کریئر کو فوکس رکھو کہ نہیں تو میریڈ لائف میں دکت رہے گی کریئر کے حساب سے آپ نے چینجن کرنی ہے اور وہ اگر کوئی بھی سیویل سرویسس والے لڑکے سے بھی شادی ہو گئی طلاق ہو جائے گا یہ بھی سوچ لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس لڑکے سے آگے نہیں بڑھو جوائنٹ فیملی سے بچ وہ لڑکا دور جوب کرتا ہو آپ دور جوب کرتے رہو اور اس کا فیملی کہیں ہو اور وہ اب اس کے بعد یہ سائن دیکھ لو یہ یہ اب یہ کیا ہے 22 سے 22 سے کچھ کرنے میں دکت یہ کیا ہے کئی کورس کرنے چاہ رہے ہوگی اس میں دکت آئی ہوگی یہ کسی کے یہاں پر رہ رہے تھے یہ ہیلتھ پرابلم آئی ہے ٹھیک ہے 23 24 کے بیچ میں یہ جو بیمار پڑا ہے نانا دادی اس کے پر documentation ہونا یہ ساری چیزیں ہونا یہ پر اس سائن کا مطلب ہے آپ نوکری چھوڑ کر جو ہے بھائی کہیں باہر جانا چاہ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہائر سٹڈی ہائر سٹڈی یہ کیا ہے 26 سے 27 میں جگہ چینج کر کے جانا ٹھیک اور یہ positivity یعنی 27 میں سوچا آپ نے کہ میرا paper نکلے گا نہیں نکلے گا یہ پیچھے سا ہی دیتے ہوئے چل رہے ہو نا یہ civil services کا foreign والے paper یہ بڑا sign بنتا ہے تو ویدیش کا کہتا ہو نا یہ دیکھو ویدیش کا ہے نا sign اس میں بھی آئیز لینڈ آیا ہوئے یہ نہیں نکلے گا یہ گندہ جائے گا paper 27 والا پھر بھی ٹھیک جائے 28 والا paper صحیح نہیں جائے گا اور اس کے بعد ایک 39 والا paper 39 میں یہ paper ہے پیپر ہے پیچھے والا paper ٹھیک ہے اس کے بیچ میں یہ والا line آگئی نا 33 میں یہ کیا ہے 31 سے 32 میں یہ آپ نے کیا کرنا ہے شادی کو avoid کرنا ہے 30 31 والی شادی کو یہاں دوسری paper دو دوسرے exam دو وہ exam سے related positivity آ جائے گی اگر شادی کرو گے تو یہاں طلاق آ جائے گا اور اگر آپ میرے سے analysis نہیں کراتے تو 33 سال تک آپ یہ والی paper دیتے رہتے دیتے رہتے پھر چھوڑ دیتے پھر چھوڑ دیتے تو یہاں پر شادی اور paper وہ exam دینا ختم ہو گیا آپ کا پھر آپ depression آیا and then اس سے better ہے کہ اس میں شادی مت کرو یہ ہی پر آپ دوسرا exam کی تیاری کرو اور وہ چیزیں اس کا سمبند اس کے ساتھ ہے یہاں تک آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی 34 سال تک 33 جیسے complete ہوتا ہے 33 تک دکھت ہے آپ کی life میں شادی شدہ جندگی میں اور وہ paper تو نکل نہیں نہیں تو چھوٹی job بھی sector بھی ٹھیک ہے اور اسی سے related پھر آپ کو آکے ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ چیز کہنا چاہ رہی تھی اب پھر یہ جو سال ہے 35 سے 36 میں transfer ہے 36 سے 37 میں یہ miscarriage لڑکی operation یا چشمے کا number یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں پھر 38 سے 49 میں پھر transfer 41 میں پھر آپ نے بولنا چھوڑ دیا آپ سسرال پخش سے ٹھیک ہے آپ کی life میں یہاں پر آپ کو آپ سینئر بھی تنگ کرتے ہوئے ملیں گے یہاں پر بھی آپ کو پرشانی آئے گی 42 میں اسی لئے آپ transfer چاہ رہے 43 سے 44 میں یہ documentation بھی ہے اس سمئے پر ٹھیک اس اس کے بعد سے آپ کی life دیرے دیرے پیسہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی آپ کی life میں آپ کریئر جو ہے نا change switch off مت کر لی نا یعنی آپ کی life میں ودیش بعد میں اگر بھائی کے basis پہ جاتے ہو تب بھی ٹھیک نہیں شادی کے بعد بھائی کی شادی کے بعد پھر بھی فرکشن اور بڑھ جائیں گے اپنی basis پر جانا چاہو تو جا سکتے ہو یہ سارے پھر یہاں پر میں لکھا transfer یہ انہیچہ سال پر میں لکھا کوئی بیمار پڑھنا ٹھیک 51 مور دن ٹو پروپٹیس یہ ہوں گی آپ کے پاس ایسٹ ہوں گے ویدیش میں آپ جاؤ گے گھومنے بھی جاؤ گے تو ویدیش کی کوئی دکھت نہیں ہے ہاں آپ کو بس جہاں پیار محبت ہے چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو پتی کا پیار وہ روخہ پیار ملے گا یہ ساری چیزیں آپ کی ساتھ میں رہیں گی ایک اچھی بہو بننے کی کوشش کروگے نہیں بن پاؤگے ایک اچھی پتنی بننے کی کوشش کروگے نہیں بن پاؤگے ہاں آپ اپنی لائف میں شادی کے بعد بچہ جو ہے وہ آپ میرے حساب سے 37 سال کے بات کرو چاہے ڈاکٹر علاج سے ہو یا جیسے بھی ہو لیکن اس سے پہلے مت لینا نہیں تو اکیلے رہوگے پھر بچے کو لیے گھومتے رہنا اور اگر یہ کریئر اورنٹیڈ ہاتھ ہے آپ ترقی بھی کروگے آگے بھی بڑھوگے بس ایک شرط ہے اپنے شادی کو پیچھے رکھو کریئر کو آگے رکھو تیتیس سال تک بھول جاؤ اور اپنے دوسرے کریئر پر دوسرے اگزام پر فوکس کرو چیزیں نکلیں گی ٹھیک ہے یہ ایک سمجھ آگئی چیز جوائنٹ فیملی سے بچنا ہے شکر کے تو یہ آپ کے خراب چل رہے ہیں ان کے اپائی لے لیجئے اگر ویڈیو چل گئے پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ جور کیجئے گا دھنیوا پلیز